بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اسخد نوٹس ہے وہ چل رہا ہے پانچ رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی خود چیف جسٹس جناب گزارے مصاب کر رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا تھا وہ اس بباہ کا ہی آیا تھا اس بباہ کے حوالے سے ہی اسخد نوٹس لیا گیا ہے اور اس میں جو سب سے بڑی جیس نکل کر آئی ہے جس کے بارے میں امید نہیں تھی وہ یہ ہے کہ چوری پکڑی گئی ہے چوری یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ اس کے اندر جو سوالات پیدا ہوئے ہیں بہت بھیانک ہیں اور اٹھارویں ترمیم برائیوں کی جڑ رکاوٹ تکلیف جو پاکستان کے عوام جھیل رہی ہے وہ تمام کی تمام کا جو وہ کہتے ہیں تانہ بانہ جو ہے وہ اٹھارویں ترمیم سے جھڑتا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو بڑی حیرت ہوئی ہے تمام ہیرنگ کے بعد کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے صورتحال اس ملک میں ہے کیا اگر لمبی بات نہ کی جائے تو ایک عام الفاظوں میں اس وقت جو وزیراعظم پاکستان ہیں جن کو ہم وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں ان کو وزیراعظم اسلام آباد بنایا گیا ہے پیپر کے اوپر جو حقیقت ہے یعنی کہ عوام کو بتانے کیلئے تو ان کی حکومت صرف اسلام آباد جتنی بانٹری بنتی ہے ان کی حد تک امپلیمنٹیشن ہے باقی اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کے پاس اتنی خود مختاری موجود ہے جتنی کسی ایک ملک کے پاس ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک ملک کی صرف فانکشن کرتا ہے اس حد تک وہ اٹھارویں ترمین کا جو بھیانک روپ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس حد تک خود مختار ہیں کہ وہ صحت کے شعبے اور تعلیم کے شعبے پر بھی خود مختار ہیں اور سب سے بھیانک چیز یہ ہے کہ وہ کرزہ بھی لے سکتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اگر سند کرزہ لے رہا ہے اور سند کرزہ مل رہا ہے یا بلوجستان کرزہ لے رہا ہے تو وہ کرزہ بلوجستان کے اوپر آ رہا ہے یا پاکستان پیار رہا ہے یا سند جو کرزہ لے رہا ہے اتارنا کس نے ہے وہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے کہ پاکستان اور اس کے علاوہ جو باقی اس کے ہماری یونٹس ہیں وہ وہ کس حد تک کیا فانکشن کر رہے ہیں یہ ایک بھیانک صورت سپریم کورٹ کے سامنے آئی ہے اور سپریم کورٹہ سوال جو ہے وہ سوال تھا مان لیجئے کہ فیڈل گورنمنٹ سے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے اقدمات کیے انہوں نے کہا کہ صحیحت اور شعورت تو ہمارا ہے ہی نہیں یعنی کہ مطلب یہ ہو کہ میں آپ کو کیا جواب دوں صحیحت کے بارے میں کہ سندھ کی جواب دوں میں آپ کو پنجاب کے جواب دوں میں آپ کو بلجسان کا جواب دوں میں آپ کو کیپیہ کے جواب دوں یا جہاں ہماری گورنمنٹ ہے وہاں کا جواب دوں یا میں آپ کو صرف اسلام آباد کا بریف کروں کہ وہاں پر کرونے کی صورتحال کیا ہے باقی صوبے جو ہیں وہ اس حوالے سے خود مختار ہیں جو صوبے کرزہ مانگا سکتے ہیں وہ مشینری مانگا سکتے ہیں ابھی ایک واقعہ ہم نے دیکھا بڑا جیب و غریب لگا تھا اس time بھی مزاقہ خیص تھا ہم نے اس کو ریپورٹ نہیں کیا کہ چائنہ نے جو ہے ایک بڑی دادہ میں جو کٹس ہوتی ہیں اور ماسک ہوتے ہیں سینٹائزرز ہوتے ہیں وہ ہمیں سندھ کو دیا اور سندھ نے جو ہے اس میں سے کچھ حصہ مرضی کے مطابق تم بھی لے لو تو میرے پاس کچھ چیز آئی ہیں تو انہوں نے شکریہ دا کیا پنجاب میں شکریہ دا کیا آپ نے ساڑھے تین لاکھ یا پانچ لاکھ ماسک میں سے ایک لاکھ ہمیں بھی دے دیئے تو یہ جو معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس سسٹم کو جو ہوا ہے یہ ہوا کب تھا آپ لوگ کے علم میں ہے اب اس کو اوپر ریپیٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہیں تقریباً دس سال پہلے نواز شریف کی حکومت تھی اور پپرس پارٹی کے حکومت تھی اور ان لوگوں کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس نے کتنا کہاں رہنا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم مزیراعظم یعنی کہ اگر ہمیں فیڈرل گورنمنٹ ملتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی نے کوئی صوبہ ہمارا پکا ہونا چاہیے یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو بیس ہے وہ مضبوط نہیں چاہیے تو کم از کم آپ کو وہاں کوئی ٹیشنا کرسکے وہاں آپ انٹیچبل ہوں تو اس طریقے سے نون لیگ کا ہو سکتا ہے کہ یہ گمان ہو کہ وہ پنجاب میں ہمیشہ رہیں گے اور پپرس پارٹی کا یہ گمان ہو کہ انہوں نے سندھ کے اندر ہمیشہ رہنا ہے اس طریقے سے کم از کم ان دو پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ایٹین ایمینڈمنٹ ہوگی اب ایٹین ایمینڈمنٹ کے اندر تو بہت تفصیل لمبی ہے ہم اس پر جا سکتا نہیں ہے وہ ویڈیو لمبا کرے گا لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹین ایمینڈمنٹ کی کیوں کیونکہ جب ایک سسٹم چل رہا تھا مطلب اگر ہم ایٹین ایمینڈمنٹ کی بات کریں تو یہ تو پہلے سے موجود نہیں تھا یعنی کہ جب پاکستان بنا تھا تو ایٹین ایمینڈمنٹ موجود نہیں تھی جب بھٹو نے آئین بنایا تھا تب بھی تو ایٹین ایمینڈمنٹ نہیں تھی تو بھٹو کا فلسفہ تو نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر فلسفہ کس کا آیا اس کے اندر فلسفہ ہے دو لوگوں کا آئے ایٹین امیڈمنٹ کے اندر دو لوگوں کا فلسفہ آتا ہے ایک عاصف علی زہداری صاحب ہے پاکستان پیپلز فارٹی کے کوچئر پرسن ہے اور ایک نواز شریف صاحب کا اس میں حصہ تھا ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایٹین امیڈمنٹ ہونی چاہیے اور ہو سکتا دل میں نعرہ لگایا ہو کہ تم اس طرف ہم اس طرف وہی بات ہو جائے وہ نظر آئی ہم کو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ پیپلز فارٹی سے آواز آئی کہ ہم امیڈمنٹ ہم کے اوپر ایف آئی آر کٹوائیں گے اب یہ چیزیں ہوتی ہیں جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا کوئی مطلب تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہوتا ہے کہ چل کیا رہا ہے پیغام کیا ہے سمبولکلی بول کیا رہے ہیں یہ اب جو سپریم کورٹ ہے ہم تو دعا کرتے کہ سپریم کورٹ جتنی ازاد ہے سپریم کورٹ جتنی بااختیار ہے اور سپریم کورٹ کو اور یہ جو ہمارے سٹیم جو بینچ بٹھا ہوا ہے ان تمام پانچوں کو تو بڑی عظیم ہمارے ججز صاحب ہیں جسس گلزار صاحب کو ہمیشہ ہی ایک الگ درد رہا ہے ایک تو وہ جو ہمارے چیف اسس ہیں ایک تو وہ سمجھتے ہوگی اللہ کو جواب دینا ہے لیکن ان کا ایک اچھا درد میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کے اندر ایک الگ انسانیت بھی بہت اچھی والی ہے جسے کہتے ہیں تو عظیم عظیم انسان ہے میرے لئے وہ اور جب وہ چیف اسس نہیں بھی تھے تو وہ ہمیشہ مطلب جب بھی ان کو موقع ملا وہ کراچی آئے اور کراچی آکے انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ آن در ریکارڈ ہے مطلب ہمیشہ ہمارے دل کو لگا ہمیں اچھا لگا کہ جو بھی انہوں نے کہا تو معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ وہ پہلے سے جانتے ہیں سب کچھ جسس صاحب پہلے سے جانتے ہیں اب ہونے کیا جا رہا ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ نکال لیا ہے ریزلٹ کہ ایٹین امینمنٹ کے اندر مسئلے ہیں فیڈل گورنمنٹ نے بھی نکال لیا ہے مملہ کے ایٹین امینمنٹ مسئلے ہیں کیا اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں کیا آپ اس کو آپ فنش کر سکتے ہیں ریورس کر سکتے ہیں تو یہ ممکنہ بھی نظر نہیں آرہا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کیا ایکشن لے گی تو کوئی پیکش دے گی وہ پتہ نہیں ہے لیکن اگر ہم عام حالات میں بات کریں جو ہمارا علم ہے وہ یہ کہتا ہے وان تھرڈ میجارٹی جو ہے وہ چاہیے وان تھرڈ میجارٹی آئے گی تو آپ امینمنٹ کو ختم یکم کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اب اس چینجنگ کے اندر کنڈیشنز فوراں ہمارے سامنے آگئی ہیں جو ہم نے دیکھ لی ہیں جو نون لیگ ہے وہ تو اگر کہتے کر نیب میں آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں معاملے کو تو امینمنٹ بھی ہوں گی تو ہم آپ کے ساتھ ووٹ دینے کو تیار ہو جائیں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ سپریم پورٹ کے سامنے کے کھڑے ہو اور پیپرز پارٹی جو ہے ان کے پاس بھی مدہ وسیم ہی ہے کہ اگر آپ اس کو صیدھا کر دیں معاملے کو یہ جو جرمانے ہیں سزائیں ہیں جیل سب اگر فنش ہو جائے معاملہ ضرور پر چل جائے تو ووٹ کی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ لوگ آپ سے سیمپل بات نہیں کریں گے یہ جو ہمارے سیاستدان ہے یہ آپ لوگوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جلی لی کلیر کٹ آسان الفاظ میں نہیں بولیں گے یہ آپ کو اسی طرح بولیں گے جی ایڈ میر ایٹین ایمینڈمنٹ ہو گئی ہے اور این ایف سی اوارڈ پاس ہو گیا ہے این ایف سی اوارڈ کا نائنٹی نائن پرسنٹ پاک سنے کو نہیں پتا سیمپل سی بات ہے ٹھیک ہے نا جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے خود ہی مجھے کمنٹ کریں اگر ان کو پتا ہے کہ این ایف سی اوارڈ کیا ہوتا ہے ہم نے نہ ان کو پتا ہے نہ ہم نے ان کو بتانا ہے ٹھیک ہے نا یہ معاملہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جو میں آپ سے پہلے کہتا ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو ایڈوکیٹ نہیں کرنا ایڈوکیشن ان کی روپ نہیں ہے تو اس میں ہم نے آپ کو صرف الفاظ بتانے ہیں کہ جی این ایف سی اوارڈ کے تحت سوبوں کو یہ ملے گا آپ کتنا ملے گا آپ بڑھتا جائے گا کسنا بڑھے گا کوئی کسی کو علم نہیں دینا کیونکہ جمہوریت ہے نا جمہوریت کے اندر آپ لوگوں کا کام کیا ہے آپ عوام ہیں چپ رہے ہیں آرام سے بس آپ نے ووٹ دے دیا تھانکیو وری مچ آپ کا کام ہوگیا ختم اب آپ چپ کر کے آرام سے بیٹھیں اور آپ خود یہ چک چک کریں کہ آپ نے جس کو ووٹ دیا اس نے آپ کا کیا خیال کیا جو بھی ہیں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو حال ہوا ہے جو ڈیٹا استعمال ہوا ہے نادرہ کا کس طریقہ سے لوگوں کو پیسے دی ہیں کس لوگوں کو پیسے ملے ہیں ایک ایک خاتون کے نام پر کتنے کارڈ نکلے کتنے پیسے بٹے کون سا پیسہ وہ کھا رہے تھے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آگئیں اب وہ معاملہ چینج ہو گئے اب آگے احساس پروگرام احساس پروگرام کے اندر جو معاملہ ہے وہ جڑ گیا ہے نادرہ کے ساتھ اور نادرہ کے ساتھ جڑنے کے بعد اس کا اندرہ نظر آ رہی ہے اور اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اس کے اوپر اوبجیکشن نہیں اٹھ سکا کیونکہ وہ بالکل ہی نیوٹل ہاتھوں میں ہے نادرہ اس کو دیکھ رہا ہے اور سسٹم سارے چیزیں جو ایک آدمی کو اپنے پیسے دینے ہیں تو اس کا ڈیٹا پہلے کھلتا ہے اس کے نام پر گاڑی نکلاتی ہے اس کے نام پر گھر نکلاتا ہے اس کے نام پر بینک بیننس نکلاتا ہے تمام چیزیں تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ اس کو کہاں سے بارہ دار روپے دیں گے تو بارہ دار روپے اسی کے پاس جا رہے ہیں جس کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں اب سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے یا اب آخری میں ہونے والا کیا ہے اور یہ تقریباً عید کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا جیسے ہی عید ختم ہوگی آپ کے سامنے ایکٹیویٹی شروع ہونے جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ اس کے اندر آگیا ہے تو اب جب سپریم کورٹ کس کام میں آ جائے تو اس کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے اور ریزلٹ یہ ہے کہ وزیراعظم اسلاموات کو وزیراعظم پاکشن بنانا ہے سب سب پہلے تاکہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی دارہ جب سوال کرے صحت کا جب سوال کرے تعلیم کا جب سوال کرے کرزوں کا تو اس کا فیڈرل گورنمنٹ جواب دے اور یہ جواب آگے سے نہ آئے کہ سر سندھ آزاد ہے اس معاملے میں یا پنجاب آزاد ہے کوئی آزاد نہیں ہونا چاہیے آخری فیصلہ پاکستان کے لیے جو کرے گا وہ چاہے چو بھی وزیراعظم ہو فیصلہ وہی کرے گا اس کے اندر کبھی بھی صبحی فیصلے کو کوئی نہیں مانا جائے گا وہ ایک جس طرح ابھی ہمارا ایک کانسل بنتی ہے ایک کمیٹی بنتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے ابھی چاروں وزیراعظم بیٹھ جاتے ہیں لیکن چاروں وزیراعظم بیٹھ کر واپس آگے کرتے کیا ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ انیس مجھے جاری رہے گا ایک کہتا ہے میں دیکھوں گا دوسرا کیا کہتا ہے دوسرا کیا کہتا ہے تو سب کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ چلے جانا بیٹھ جانا کریں گے وہی جو ہمارا پھر آپ سے منصوبہ ہے تو لہٰذا عید کے بعد جو آپ لوگ اور میں دیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سسٹم منایا جائے گا ایٹین ایمینڈمنٹ کو آپ ختم نہیں کر سکتے مگر ایٹین ایمینڈمنٹ کے اندر جو گیپس ہیں جو پرابلمز ہیں جو وہ شکے ہیں جو ہیں جو وفاق کی جو ایک کائی ہوتی ہے جو اسے ممتزاد ہیں کیونکہ ممتزاد تو نہیں ہونے چاہیے اب جس کے اوپر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے اس کے اوپر بحث ہوگی اور جس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے اس کو وہاں سے ان کو ختم کرنا ہوگا یعنی کہ ہر صوبہ تو صوبہ ہوتا ہے اللہ کرے یہاں پر چار آگ پانچ صوبے ہیں اللہ کرے یہاں پچاس صوبے ہو جائیں مگر پچاس صوبے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وزیراعظم کو آپ یہ بولیں کہ جی آپ کو آپ کا ہم کراچی میں بینڈ کر دیں گے آپ سندھ کی سرحد نہیں کرسکتے اس کے بعد پھر کیا رہ جائے گا کیا اس کے بعد یہی رہ جائے گا کہ صرف بانڈریاں جو ہیں وہ اپنے خالی پھیرنی ہیں بانڈریاں اعلان تو آپ نے کر دی ہے اس کے بعد صرف یہی کہ اپنی پولیس یا فوج کھڑی کر دینی کہ یہ ہمارا بند ہو گیا ہے اب ہم ہو گئے ہیں تو یہ تو سلسلہ خالی رہ گیا ہے اس جب یہ جو ایٹین ایمینمنٹ کی جو منصوب بندی تھی اور اب اس کے اندر جو پارٹیاں جن کے در دو میمبرز ہوتے ہیں وہ زیادہ غصے میں آگئے ہیں مہنی کہ آپ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں تو دو دو میمبر والی پارٹی وہ غصہ آ رہا ہے کہ یہ ایمینمنٹ ختم نہیں چاہیے بگوز یہ بنیاد تھی یہ بنیاد تھی توڑنے کی یہ بنیاد تھی جب آپ صوبوں کو بنائیں اور صوبوں کو بنا کے آپ اسے طاقت دیں اور اتنی طاقت دے دیں کہ وہ ایک ملک کی طرح بیہیف کرنے لگے تو پھر آسان ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ ڈیل کرنا تو جو پلان ہو سکتا تھا یعنی کہ یہ جو ایٹین ایمینمنٹ ہے اس کے اندر جو پلان ہو سکتا تھا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے اتنا اتنا الگ کر دو کہ یہ ایوز ٹو ہو جائیں ایک ملک کی طرح بیہیف کرنے کے لیے اب اگر اس ملک کی طرح وہ بیہیف کرنے ان کو آ جاتا ہے کام تو پھر وہ کوئی بھی اعلان کر سکتے ہیں اعلان بھی تو آ سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہم فرزمپل جیسا ابھی ابھی جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو یہ جو الفاظ ہے نا یہ ختم کرنے ہیں ابھی جس طرح سے ہمیں تخریر سنی ہیں جن کا مذکریاں نہیں کروں گا بلابل صاحب نے جو آکے کہا ہے اور جو نون لیگ کے وزر آکے کہہ رہے ہیں یہ ان بیانوں کو آپ بالکل سمپل مت لیا کریں یہ بہت ہی ڈینجرس بیان ہے اور ان کو اگر آپ بیٹھ کے سنیں کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں اور جس انداز وہ کہتے ہیں اس سلسل کو ختم کرتے ہوئے ہم نے ایک اقائی بننا ہے ایک یونٹ پر آنا ہے آپ کا وزرعظم ہوگا اور وزرعظم جب وہ منتخب ہو جائے گا چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو تو تمام صوبے اس کی بات کو ماننے کے پابند ہونے چاہیے اور وہ اگر کہے گا کہ لوگ ڈاؤن نو مئی کو ختم تو مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں پاکستان میں لوگ ڈاؤن نو مئی کو ختم یہ جب سسٹم بن جائے گا تو ہم مولیں گے کہ جو آج بحث ہوئی ہے جو آج بات ہوئی ہے وہ ہماری صحیح ہوئی ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور وفاق اور صوبے جو ہے اس میں ماملے میں اپنے اکل سے کام لیں گے اور پاکستان کے حق میں ایک بہترین فستہ کریں گے اللہ حافظ